اس کا حسان ہے کہ اس نے مجھے راکھوئے اپنی اور فخر دعا رحمت اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنہ سننے کیلئے ایک جگہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں دین سیکھنے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے مجھے جو سبق سنانے کیلئے ایک موضوع دیا گیا ہے آیتِ اُبار کا میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سپیسپیکلی ایک ڈومین کی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو منچن نہیں کیا اس ذات نے صرف اپنے بندوں کو منچن کرتے ہوئے اپنے بندوں کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا مفہوم ہے کہ آئیمان ملو تم پر روزیں فرض کر دیئے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے بسیکلی اس کا ایک پرپس ہے اس کا ایک مقصد ہے روزے کا مجھ سے بہتر آپ بھی جانتے ہیں لادلہ کم تر تابون تاکہ تم پرہیزگار بھجو تمہیں پرہیزگاری مل جائے اب یہ پرہیزگاری کا تعلق جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہی کیوں کر دیا گیا اس سے پہلے قدیش مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھے آپ تربیت کیسے کیا کر کے تھے والدین بھی یہاں تشریف فرما ہے میرے ایج فیلوز بھی یہاں تشریف فرما ہے ایک روایت میری نظر سے گزری اور یقینی طور پر اس کو پڑھنے کے بعد بہت ایمانتازہ ہوا بینگے ٹیچر مجھے بتا چلا آپ نے جب اپنی کلاس میں بیٹھ کے کسی کی اصلاح کرنی ہے تربیت کرنی ہے تو تربیت کرنے کا کرائٹریہ کیا ہے جس طرح میں نے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ای ایمان والو تم پر روزے فرض کرنیے گئے لیکن آپ سب اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وہ کیسے اصلاح کیا کرتے تھے جس میں میرے لیے بھی بات ہے جو والدین تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی بات ہے جب بولاد کی تربیت کرو تو ایسے کرو جیسے فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا ہم ینسر جو ہیں ہم اپنے دوستوں کی اصلاح اس طرح سے کریں اس انداز سے کریں تاکہ جس کی اصلاح کی جا رہی ہو اس کے دل میں ہماری بات جو ہے وہ گر کر سکے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کرتے ہیں فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سے پہلے ایمان سکھایا کرتے تھے دو مختلف باتیں ہیں اب روزہ فرض کر دیا گیا ہے روزہ رکھنا چاہیے بلا شک کو شبہ اس بات کو سننے کے بعد روایت کو سننے کے بعد تو مجھے ہی سمجھ میں آیا صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سے پہلے ایمان سکھاتے تھے کہ ایمان کیا ہے فرمایا جب ایمان سکھاتے تھے پھر قرآن بیان کیا جاتا تھا ہمارا ایمان مزید بڑھ جائے کرتا تھا ایک کرائیٹیریا بیان کر دیا روزہ رکھو جس طرح تم سے پہنوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیئے گئے ہیں یہ جو ننے منے بچے ان کو بتایا تو جائے روزہ ہے کیا بھئی ایک آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتاب رحمت میں اشارت مبارک عبادت کا میں نے اس دنیا میں تمہیں بیجنے کا مقصد کیا بیان کیا رب کی ذات اشارت فرما رہی ہے کہ میں نے بیان کیا اس دنیا میں تمہیں بیجنے کا مقصد کیا تھا تم میری عبادت کرو لیکن ان چھوٹے بچوں کو کبھی بتایا تو جائے جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہے کون ہم نماز فجر کے لئے صبح اٹھ کے آگے یہاں آگر بیٹھ گئے روزہ دا کر رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں افتاری کا انتظار کر رہے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے فخر دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت میا من ساما رمضانا ایمانا واحتسابا نغفر علاہو ما تقدم من زمی فرمایا مخموم ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں لیکن اگلا کام جو رمضان مجھے سکھاتا ہے مجھ سے ڈیمان کرتا ہے وقت حساب کرنا اپنا احتساب کرنا نیلیسز کرنا ویل میٹ کرنا اپنے آپ کو جب رمضان شروع آتا ابھی تو الحمدللہ آغاز ہے ابھی تو آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے میں نے اپنا احتساب کیسے کرنا ہے یار جب رمضان شروع نہیں ہوا تھا میں کون کون سا گناہ کرتا تھا اللہ خیر کرے رمضان ہم سے جدا تو ہو رہی ہے تیس روزے انشاءاللہ پورے تو ہو رہی ہے لیکن انتیس میں تیس میں روزے اپنا احتساب کروں یار جو گناہ پہلے بھی کرتا تھا کہ رمضان آ جانے کے بعد ترد بھی کی ہیں کہ کوئی نہیں کیے میں نے ان سے معافی بھی مانگی ہے یا نہیں مانگی حضرت یہ شہرِ خدارت اللہ تعالیٰ انہوں آپ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ معافی کا مطلب یہ ہے جس گناہ سے توبہ کر لی جائے دوبارہ اس گناہ کی جانے دیکھا بھی نہ جائے چلا بھی نہ جائے احتساب کرنا وہ پھر استرہاں سے ہے استرہاں سے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارتجاہ کی جائے یہ روزہ بیسی کرنی کیا سکھاتا ہے یہ پرہیزگاری سکھاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب پرہیزگاری کا مقصد کیا تھا بے شمار مقاصد ہیں روزے کی بھی بے شمار مقاصد ہیں ایک مقصد یہ تھا پرہیزگاری حدیث مبارکہ میں آتا ہے فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بدن میں ایک ٹکرہ ایسا ہے فرمایا تمہارے بدن میں ایک پیس ایسا ہے اذا صالح حد صالح حد جیسا دو کل دو فرمایا اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے یہ رمضان کا بسیکلی مقصد کیا ہے میں اکثر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جہاں کئی سبق سنانے کا مجھے موقع ملے وہ کیا ہے یہاں والدین تشریف فرمایا آپ میری بات کا جواب دیں گے قبلہ تشریف فرمایا اگر میری بات کا جواب دیں گے آپ سب مل کے تو مجھے سنانے میں سمجھانے میں آسانی ہوگی جب کوئی چھوٹا بچہ ایسا کام کرتا ہے جو آداب کی خلاف ہو والدین سمجھاتے ہیں پیار سے سمجھاتے ہیں لیکن جب ایک لومٹ آجائے پیار سے وہ نہ سمجھے ایک وقت آتا ہے سختی کی جاتی ہے ایسا ہے قبلہ بچے بھی بڑھاتے ہیں بلکل ایسا ہے ایک وقت ایسا آجاتا ہے جب بچہ پیار سے نہ مانے تو والدین ایک باؤنگری لگا دیتے ہیں بیٹا اگر آدو کیا تو سختی ہوگی ایسا ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح ایک چھوٹا بچہ کوئی ایسی حرکت کرے جو آداب کے خلاف ہو تو نازیبہ گفتگو کرے والدین اسے تربیت کرتے ہیں آرام سے پیار سے سمجھاتے ہیں جب وہ نہیں سمجھتا پھر سختی کرتے ہیں میرا مجھ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اور رمضان کا مقصد بھی یہ ہے یار یہ جو بچہ اندر بیٹھا ہے اس نے مجھ سے کتنی منطبہ گناہ کروا ہے آداب کے خلاف گفتگو کروا دی پدنگاہی کروا دی حرال حرام کی تمیز ختم کروا دی ماں بین بیٹی کی سوسائٹی میں دیکھیں تمیز ختم کروا دی گئی علماء کی تمیز ختم کروا دی گئی باشرہ صوفیاء کی تمیز ختم کروا دی گئی لیکن اس کو کیا سزا دی چھوٹے بچے کو تو سزا دی گئے یار یہ ٹھیک ہو جائے گا بھئی جو چھوٹا بچہ اندر لیے بیٹھا ہوں جس کے متعلق فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت میں اگر یہ ٹھیک ہے تو سپس ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہے تو سارا بدل خراب ہے فرمایا کہ تمہارا دل ہے اگر دل ٹھیک ہے تو سارا بدل ٹھیک ہے یہ صبح سے لے کے شام تک گوکا رہنا کوئی مقصد ہے نا دیسے مباردہ میں آتا ہے فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار ہم آیا کہ صرف موں کے بند کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے مفہوم بیان کروں فرمایا اگر موں اپنا بند رکھا لیکن اس بند موں کے بعد بھی تم جھوٹ بولتے رہے یعنی کھانا پینا روکی رکھا لیکن اس کے ساتھ پھر جھوٹ بولتے رہے حلال آرام کی تمیز نہ کہی اگر انہی آنکھوں سے بد نکاری کرتے رہے فرمایا اللہ کو تمہارا بھوکہ ہے نا پھر پسند نہیں آئے گا یہ کسی کام کا نہیں ہے بھوکہ رہنا یہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے نوڈاوٹ سائے مہینے ہی رحمتوں کے ہیں لیکن یہ ایک خاص مہینہ ہے جو مجھے سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کی بارگا کی طرف رجوع کر دیا گیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا آج اگر حدیث مبارگا میں آتا ہے میں اللہ کی بارگا میں تائب تو ہو کر دیکھوں حدیث مبارگا میں آتا ہے اگر میرے ذہن میں خیال آتا ہے میرے ذہن میں اگر بات آتی ہے پتہ نہیں اللہ میرے بھی کون آم آف کرے گا یا نہیں میں چند لمحوں کے لیے دیکھیں آپ اپنی نیند قربان کر کے بیٹھے ہیں میں سپیسلی اپنے ایج کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو دیکھ رہوں کہ بھئی ہم اپنی نیندیں قربان کر کے بیٹھے ہیں کسی نے جوپ پر جانا ہوگا کولیج جانا ہوگا یونیورسٹی جانا ہوگا لیکن اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا یار اگر خالی چلے گئے کیا مقصد آ دے گا کوئی مقصد حال ہوا اگر یہاں پر آیا تھا تو ہم آرم سے گفتگو کرتا تھا بات کرتا تھا اٹھ کے چلا جا پھر کر رہا ہوں مسجد میں آنے کا کیا فائدہ مجھے منا ہمارے پاس بیسیکلی ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا تو میرے پاس لوجکز زیادہ ہے نہیں میں آرم سے گفتگو نہیں کرتا میں تو اشلا کرتا ہوں آیتیں بیان کرتا ہوں عدیثیں بیان کرتا ہوں میں تو کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سے دین پر لے آیا جائے جس دین پر میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو تو صحیح اس دین میں کیا اجازت ہے گفتگو کرنے کی کیا وہ دین مجھے اجازت دیتا ہے نا مہارم سے گفتگو کرنے کی لیکن میں پھر بھی روزے کے دوران دین میں ہیلے تیا تلاش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے میری گفتگو ہوتی رہے رمضان مجھے سکھاتا ہے میں نے اپنے نفس کی مخالفت کیسے کرنی ہے یہ جو مجھ سے گناہ کروا رہا ہے میں نے گناہوں سے بچنا کیسے ہے لیکن اگر گناہ ہو گئے ہیں اگر مجھ جیسے سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں وہ رحمتوں کے دروازے بند نہیں بلکہ اس مہینے میں تو مزید کول دی جاتے ہیں فرمایا فرمایا جب کوئی میرا امتی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے فرمایا جب کسی امتی سے گناہ سرزد ہوا فرمایا دل پر سیاہ دبا لگ گیا اگر اس نے توبہ نہ کی فرمایا گناہ کرنے کے بعد بار بار گناہ دورانے کے بعد اس کا دل جو ہے زمدنود ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے لیکن رستہ بتا دیا فرمایا ہو گیا ہے گناہ فَإِذَا هُوَ نَزَعْ وَسْتَوْ فَا وَتَعْ وَسُخِلَ قَلْ فرمایا آپ کر بیٹھے ہو جو نہ خطا سرزت ہو گئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آکے توبہ کر لو اللہ تمہارے دینوں کو ساز گٹا لے گا جو لڑ گئے ہیں سیاہ تک پر جو زنگ انہوں کے ہو گئے ہیں آکے اللہ کی بارگاہ میں معافی تو مانگو اللہ کی بارگاہ میں آکے اپنے آتوں کو تو بلند کرو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے کرنا کیا ہے جس طرح والدین بھی تشریف فرمایا ہے ینگسٹرز بھی آئے بیٹھیں ہم نے کرنا کیا ہے میں نے آج ارادہ کرنا ہے مالک مولا جو پچھلے سارے گناہ ہو گئے ہیں آج پکا عید کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا ہندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا مولا نماز نہیں قضا کرو گا صرف رمضان میں نہیں صرف نماز رمضان کے لیے نہیں ہے عبادات رمضان کے لیے نہیں ہے بلا شک و شبہ آپ جتنے بھی آباد ہیں مجھے میرا ملکہ یقین ہے کہ آپ علم میں عمل میں مجھ سے بہت بہتر ہے اللہ آپ سب کو لمبی زندگی صحت والی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے دین پر استقامت عطا فرمائے لیکن دیکھنا میں نے یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جس گھر میں میں رہتا ہوں وہاں کوئی بے نمازی تو نہیں جس گھر میں میں رہتا ہوں وہاں کے بدنگائی کرنے والا تو نہیں جس گھر میں میں رہتا ہوں وہاں کوئی والا بین کا نافرمان تو نہیں میں کچھ دیر کے لیے سوچ رہوں یار کہیں میں ہی تو والا بین کا نافرمان نہیں اردگرد والوں پر سب کا ایٹس آتھ تو میں کر رہا ہوں اپنے دل میں خواہش پیدا کرنی ہے آدموں کیا ہے کہ ایمانی کو مولا مجھ سے تو کوئی دین کا کام لے ایمانی کو مولا تیری بارگاہ میں انتجا کرتے ہیں مجھ سے کوئی بھی تو دین کا کام لے ایک خواہش پیدا کرنی ہے لیکن اس خواہش کو اپنی پیروٹی لسٹ میں لکھنا ہے سب سے پہلے نمبر پر یہی خواہش و مولا یہ بابرکت مہینہ ہے اس بابرکت مہینے کے ساتھ کہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے دوں وہ پی نصیر الدین نصیر علی رحمہ نے آپ نے فرمایا تھا نا کہ کیا وہ خواہش کے جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیق میں خواہش تو پیدا کر رہا ہوں اپنے دل میں لیکن یہ خواہش جتنی نیچے ہو کہ میری دنیاوی خواہشات اس سے بہت اوپر جا رہی ہیں میری دنیاوی ڈیمان اس سے بہت اوپر جا رہی ہیں اگر میری ترجیحات میں سب سے پہلے دین ہے اللہ دین کے صدقے مجھے سب کچھ اتا کر ڈالے گا فاقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواد آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں جو میں اپنے گزرگوں کا ایک کول آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا شیئر کر رہا تھا فرماتے ہیں کہ کیا وہ خواہش کے جسے دل بھی سمجھتا ہو حقید خواہش وہ ہے جو سینے میں رہے ناز کے ساتھ کہ جس خواہش کو سینے میں رہے لیا ہے سینہ میں ناز کرے یا کیا خواہش رکھیا کیا خوب ڈیمانٹ رکھیا تم نے سینے میں لیکن کیا ہے وہ کبھی دین کی خواہش ہو رہا آج دیکھیں ہمارا ملک پاکستان کیسے کرائسس سے گزر رہا ہے گزر رہا ہے مشکل حالات سے گزر رہا ہے الحمدللہ میرے اور آپ کے دین نے ان کرائسس سے نکلنے کا رستہ بھی بتایا ہے ہماری زبانوں پر بسیکلی میں صرف یہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں یہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں سبھی مہینے میں ہوتا ہے لیکن یہ تو پھر خاص مہینہ ہے نا یہ تو پھر خاص رحمتوں والا مہینہ ہے نا میں اکثر سنتا ہوں وہ کیا سنتا ہوں کہ یار پتہ نہیں یہ حالات تو بڑے خراب ہے لیکن پتہ نہیں پاکستانی فیر میں چلن دیا ہے اکثر ہم گھروں میں بھی زندے ہیں یار حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن الحمدللہ گزارا اور ہے اب اور اچھے طریقے نہ معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہمارے گھروں میں ہے اگر مال میں برکت نہیں ہے اگر مالی تندستی ہے یا کوئی بھی ایسی آزمائش ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا رستہ ہمارے گھروں میں موجود ہے ان آزمائشوں سے چھٹکارے کا رستہ ہمارے گھروں میں موجود ہے وہ کیا ہے فخرِ دوالو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں فرمایا صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بدہ سے اللہ شہروں کو آباد رکھتا ہے توجہ pictures پاتے ہیں فرمایا صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بدہ سے اللہ شہروں کو آباد رکھتا ہے میں اگر مفہوم پہم کر دوں آسانی کر دوں حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ بھی سماتوں کے نظر کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بدہ سے اللہ گھروں کو آباد رکھتا ہے اب یہ لوگ کون ہیں وقرد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار ہمارا اللہ نے ان کو جب سے پیدا کیا ہے کبھی ان سے ناراض نہیں ہوا فرمایا جب سے پیدا کیا ہے اللہ کبھی ان سے ناراض ہے فرمایا اللہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوا اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے اللہ نے کبھی ان کے مال میں برکت کو ختم ہی نہیں کیا اب میں کچھ دیر کے لیے سوچوں یہ آرہی ہے کہ یہ میرے والدین تو نہیں ہیں سوچوں کہ میرا تو یقین ہونا چاہیے آپ سب کو اپنا اپنا یقین ہونا چاہیے آپ مجھے لگتا ہے یہ میرے والدین ہی ہیں کہ جن کی بدہ سے اللہ نے ماروں میں ہماری پھرکتیں رکھی ہیں اور ہمارا ایمان انہوں نے طیلی ہیارے ہمارے والدین ہی ہیں جن سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا فرمایا اللہ ان کی وجہ سے شہریں کو آباد رکھتا ہے صحابہ نے اس کیا وہ کون لوگ ہیں آمد ہو رہا ان کا بتائیں تو سہی کہ اللہ جن سے کبھی ناراض نہیں ہوا اللہ ان کی وجہ سے شہریں کو آباد رکھتا ہے اللہ ان کے معلومے برکتوں کو فتم نہیں ہونے دیتا فخر عالم صلوқ علیہ وسلم رشاعت ماہ صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس کی رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپس کے تعلقات کو اپنی سوسائٹی میں پیار اچھا رکھتے ہیں اپنے علاقے میں پیار اچھا رکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کلیکشنز اچھے رکھتے ہیں دیکھنا میرے یہ ہے یہ ایک چیز آپ کی سماتوں کی نظر تو کر دی جو اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں یہ قائم رکھنا ہمارا مشکل سبجیکٹ ہے لیکن کبھی اللہ کی رضا کے لیے پہل تو کر کے دیکھوں کبھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی حکمات کو مانکے تو میں دیکھوں میں دیکھوں لیکن آج ہم ایک ایسی ججمنٹل سوسائیٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اپنا احتساب کرنا براہ مشکل ہوگی ہے بہت مشکل ہوگی ہے ساتھ باتے کا احتساب میں پہلے کر کے بیٹھا ہوں کہ نمازی ہے یا نئی نمازی ہے ملوں پر دائیں یہ بدنگاہی کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے اس بات کا علم ہے آج ہماری سوسائیٹی میں کیسے کیسے کیسز آ رہے ہیں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں بے شمار کیسز میں سیول کورٹ ہائی کورٹ میں اکثر یہ کیسز دیکھتا ہوں اکثر کیسز دیکھتا ہوں کہ بیٹا باپ کے خلاف کیس لے کر آیا ہوئے میں خود یہ کیس بھی ہماری نظروں سے گزرا بلکہ میں ہی اسے ڈیل کر رہا تھا سینئر سے ساتھ اس کیس میں کیا تھا کہ چار بھائی تھے اب چار بھائیوں نے کیا کیا ان میں سے جو ایک بھائی تھے اپنے والد صاحب کے انتقال سے پہلے ساری پروپٹی اپنے نام کی جب ان کا انتقال ہوتا ہے کورٹ میں کیس چلتا ہے کہ وراست کو برابر تقسیم کیا دے شریعت کے مطابق اسے ایک بھائی نے آ کر کہا میں ان تین دو تین لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے بھائی ہیں میں تو ان تینوں کو جانتے ہی نہیں ہے ان تینوں نے کہا یہ اسی باپ کا بیٹا ہے جس باپ کے بیٹے ہم ہیں میں ممبر رسول کا بیٹر کہہ رہا ہوں اس ایک فرد نے کہا میں تو جانتا نہیں جس کو یہ میرا باپ ہے وہ میرا باپ نہیں ہے یہ کب ہو آباسی کلی جب دین دینداروں سے دوریاں شروع ہو گئی جنہوں نے دین سکھانا تھا لوگوں نے انہی کے بارے میں ہمارے جنوں میں نفرتے پیدا کر دی میں انہی کے بارے میں دیکھتا ہوں یار ان میں کمی کیا ہے کسی کے بھولنے کے لہجے میں کمی ہے کسی کے چلنے میں کمی ہے کھانے میں کمی ہے گفتگو میں کمی ہے میں کمیوں تلاش کرتا رہا میں اس کے اس کلافات میں جا گیا جن سے دین سیکھنا تھا میں انہی سے ہی دور نکل گیا ہوں اخری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں شات فمایا ہے میں کہتا ہوں نا غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے بلا شک و شبار موت قبول ہے یہاں نمازہ بھی تقبول کریے کہ نہیں بد نگاہی سے بھی تو بچوں میں حلال اور حرام کی تنویشت کو کروں آج میں کہتا ہوں نا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہوت پیار ہے مجھے ترازو دے دیا مجھے بتا دیا گئی سب تم کہو کہ پیار دے کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے آو سنو اس فرمان کے مطابق اپنا احفیصات پڑھنے نا تمہیں پتا چل گئے گا منحبہ الشیعین اکثر اذکرہو فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے دن راہ اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں نا کتنا کو میں ذکر کرتا ہوں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں نا میں کتنے اس کے حکمات کی پیار بھی کرتا ہوں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے موضوع تو کافی طبیل تھا لیکن الحمدللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اس دور حاضر میں بھی جو کاوشے کر رہے ہیں قبلہ امام صاحب بھی یہاں موجود ہیں کاوشے کر رہے ہیں اور جو بھی اس روڈیان کو ارگنائز کرنے میں اپنی اپنی جس طرح سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو عجل عظیم عطا فرمائے اللہ ان کو جزا عطا فرمائے اللہ ان کی نصروں کی خیر فرمائے ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کی کمائیوں میں بساتیں عطا فرمائے دیکھیں انہوں نے اتنی کاوش کی ہے یار کوئی مجھ جیسا آیا بیٹھا ہے نا تو آج اپنی بارگاہ میں توبہ کر کے چلا جیں پولا آئندہ بنا نہیں کروں گا ان کی کاوشوں کی لائج تو رکھ لوں میں ان کی محنتوں کی لائج تو رکھ لوں وہ یار اور کچھ نہیں تو کمازکم اپنی نیند کو بان کر کے آگوں گا میں کچھ لے کر چلا دوں یہاں سے آئندہ رمان نہیں کروں گا قضاء آئندہ کے بعد کسی نام آرم سے گفتگور نہیں کروں گا آئندہ کے بعد والدین کی نافرمائی نہیں کروں گا آئینہ کے بعد چھوٹوں پر شفقت کا جو حکم دیا گیا نہ میں شفقت کیا کروں گا رمضان مجھے اور آپ کو بلکل یہی سکھاتا ہے دعا ہے وہ ذات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معلوم رمضان کا مطلب سمجھ کے صحیح معلوم عبادات کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ممارینا اللہ بلاہ ممارینا اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تیرے اور تیرے معقوب سر اللہ قریبہ سلم کے فرمین کو بیان کیا اس کو بھی بات بارگام میں قبول و منظور فرما ممارینا اللہ اس قصد کے تمامی احباب کے صغیرہ کبیرہ گناہ وکمہ فرما مماری والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ وکمہ فرما ممارینا اللہ ہم سر کو پکی سچی توبہ نصیب فرما ممارینا اللہ توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما ممارینا اللہ اندھا قناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جتنے عباد تشریف فرما ہے کوئی بیمار ہے تو سیت کام بلاتا فرما ممارینا اللہ ان کے گروہ میں سکون عطا فرما ممارینا اللہ ہم سب کو قلبی سکون عطا فرما ممارینا اللہ ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما ممارینا اللہ جو اس پروگرام کو نکات کرنے میں جیسے کامشہ کر رہے ان کو اپنی شاہی مطابقہ جرے عظیم عطا فرما ممارینا اللہ ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما ممارینا اللہ اپنی شاہی مطابقہ جرے عظیم عطا فرما ممارینا اللہ جتنے عباد تشریف فرما ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما جو اولاد کے طلبگار ہیں ان میں ایک اور سالے اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا ممارینا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا جتنے عباد تشریف فرمائے جن بیہنوں کے رشکوں کے معاملات ہیں بیٹھیوں کے رشکوں کے معاملات ہیں آسانیہ فرمائے جنہوں جنہوں کے رشکوں کے معاملات ہیں آسانیہ فرمائے جتنے عباد یہاں بیٹھے ہیں جو دینوں میں برادے لیے بیٹھے ہیں تمنائے لیے بیٹھے ہیں ان کی دنی نیک آجات کو پورا فرمائے ان کی دنی نیک تمنائے کو پورا فرمائے یہ رحمتوں کا مہینہ یہ برکتوں کا مہینہ اس کے صدقے ہمارے صغیرہ کبھی ربناہوں کو معاف فرما ولا ہماری کمائیوں میں بے پناہ برکتیں برساتیں عطا فرما ولا ایک چھوٹی سلتجہ ہے اتنا حلال و رزق عطا فرما کہ حرام کی طرف نگانا جائے ولا اتنا حلال و رزق عطا فرما کہ حرام کی طرف نگانا جائے لا انہا انہا سبحانہ کرنے کنت من الظالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم